اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا له طیبین الطاہرین واللان دائما لعدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في قرآن الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات غبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود انہو على ذلك لشہید وانہو لحب الخیر لشدید فلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور وحس لما في الصدور ان ربهم بهم یوم اذل خبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیه وعلا عبائه فی هازه ساعت وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه عرض کا طوى وتمتعه فیها طویلا رب صلی على محمد وعلم حمد وعجل فرجهم ناظرین اکرام آج پھر سے اور آخری مرحلہ ہے تفسیر سورہ آدیات کا میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اس موقع پر ماہ رمضان المبارک کی تمام عبادت احتاعت کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں اب تک جو بھی پروردگار علم ہم نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے ہم سب کے لیے خدا وند عالم کی بارگاہ میں ان کے قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار علم بہترین جگہ ہم سب کو انعیت فرمائے اپنی رحمت میں اور جو کچھ اللہ نے ہمیں توفیق دی اب سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس توفیق کو ماہ رمضان کے بعد باقی رکھیں یہ ہمارے وجود سے اور ہم سے جانے نہ پائے چھوٹنے نہ پائے یہ توفیق سلب نہ ہونے پائے اس لیے کہ ماہ سیام ماہ برکت ماہ رحمت کا مہینہ دو باتیں چونکہ آخر ماہ رمضان ہے بلکل چند لمحات کہہ لیجے باقی ہیں اس میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں ارض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ گرچہ بلکل آخری مرحلہ ہے لیکن جس طریقے سے حدیث میں وارد ہے کہ پروردگار عالم شب ماہ رمضان کے ہر رات میں شب میں خداوند عالم کچھ بندوں کو عذاب جہنم سے آزاد کرتا ہے تو شب عید پروردگار عالم ہم اتنی تعداد اہلِ عذاب اہلِ جہنم کو صرف شب عید آزاد کرتا ہے جتنے لوگوں کو پہلی رمضان سے لے کے عید کی رات تک آزاد کر چکا ہوتا ہے اتنی تعداد صرف شب عید اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو عذاب کے مستحق ہیں ان کو آزاد کرتا ہے تو دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ ہم ماہ رمضان کے شبہ قدر میں دیگر راتوں میں اگر عذاب جہنم سے آزاد ہونے والوں میں نہیں تھے تو اے اللہ اس شب میں ہم سب کو عذاب جہنم سے آزاد فرمائے اور دوسری بات یہ کہ یہ لمحہ گرچہ بھی آخری لمحہ ہے لیکن جیسا کی روایت میں ہے کہ ماہ رمضان کے دن رات لمحے وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے مہینے کے جیسا ہو تو جب کوئی مہینے کا لمحہ ماہ رمضان کے لمحے سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو ناظرین اکرام اگر چند لمحہ بھی باقی ہے ماہ رمضان کا تو یہ وہی فضیلت رکھتا ہے جو دیگر ماہ رمضان کے دنوں میں رات میں فضیلت رکھتا ہے لہذا ان لمحوں کو ضائع نہ ہونے دیں غنیمت جانے جو بھی وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار عامال ذکر پروردگار اپنے دلوں کو صاف کرنا اپنے دلوں کو آلودگی سے دور رکھنا کینے سے دور رکھنا ہر طرح کی دشمنی کو دور کرنا پاک و صاف بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر و شاید ہو سکتا ہے خدا کی رحمت کو جوش آئے اور آخر لمحے میں آخر مرحلے میں اگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں آزاد ہونے والوں میں سے تو شاید خدا کی انعائت آخر وقت میں ہو اور ہم کو اللہ اپنی رحمت میں شامل کر کے عذاب سے آزاد کر دے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خدا کی رحمت بہت عظیم ہے خدا کے قدرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ارزو کروں کہ ماہ سیام کے ختم ہونے کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ انسان اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ ہمارے ماہ رمضان کے عبادت قبول ہوئی یا نہیں تو کیسے معلوم ہو دعا قبول ہوئی تلاوت قبول ہوئی نماز قبول ہوئی شبہ قدر کی آمال قبول ہوئے نئی صدقات قبول کیا میار ہے کیسے انسان سمجھے کہ اتنا سب کچھ انجام دیا کیا ہوا ان کا آیا خدا نے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول اتا کی یا نہیں کی ہے کیسے اندازہ لگا جا سکتا ایک بات ارزو کروں اس کے بعد جو آپ کے خدمت میں آخری مرحلے کی تفسیر جو باقی بچی ہے وہ پیش کروں وہ یہ کہ ہم سب کو ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اپنی زندگی زندگی کو دیکھیں کہ آیا کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی ہے ہماری زندگی میں کوئی چینج ہوئی یا چینج یا تبدیلی ہوئی یا نہیں اگر نہیں چینجنگ ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان کی عبادتیں صرف عادت کے طور سے انجام دے رہے تھے لیکن اگر ہمارے دل میں ماہ رمضان کے بعد خوف خدا میں اضافہ ہوا گناہ سے ڈرنا زیادہ ہوا ہے اللہ کی حکم کی مخالفت سے خوف زیادہ پیدا ہو رہا ہے واجبات کی آدائیگی پابندی بڑھ گئی ہے حقوق کی آدائیگی بڑھ گئی ہے دوسروں کو حقوق کے رعائد کرنا ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے تو سمجھ لیں یقینا پروردگار عالم کی توفیق شامل حال ہوئی ہے اور اللہ نے ہمارے آمال کو قبول کیا اپنے اندر کی تبدیلی دیکھتے جائیں ماہ سیام کے آمال کی قیفیت کا اندازہ قبولیت کے اعتبار سے لگاتے جائیں اللہ تعالی ہم سب کے آمال کو قبول فرمائے آئیے سب سے پہلے اپنے معمول کے مطابق سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ آخر شب میں تفسیر کے ہم اس سورہ کے مفہوم کے ساتھ اس کی روحانی اور معنوی تلاوت کے ثواب سے بھی بہرمند ہو سکے محروم نہ سبحن فعثرن به نقعہ فوسط به جمعہ ان الانسان لرب لکنود وان او علا ذالک لشہید وان لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحس لما فی الصدور ان رب هم بہم یوم ادل خبیر وہ فرات بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں پھر صبح دم حملہ کرنے والے پھر غبار جنگ اڑانے والے ہیں اور دشمن کی جمعیت اور فوج میں در آنے والے ہیں بے شک انسان اپنے پروردگار کے لئے بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے اور مال کی محبت میں بہت سخت ہے کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا ناظرین اکرام یہ سورہ آدیات کے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور آپ کے مناقب اور فضائل میں سے ہے جہاں تک کوئی دوسرا نہیں پہنس سکا آج کے درس تفسیر میں دسویں آیت اور گیارویں آیت کیونکہ کل مکمل آیتیں سورہ آدیات میں گیارہ آیتیں ہیں اور دسویں اور گیارویں آیت کی اور اس کے بعد جو اپنے بحث کو آج کی بحث میں مکمل کر دوں ارشاد ہوتا ہے وحس لا ما فی صدور یعنی جو کچھ بھی ہے سینوں میں وہ سب کے سب ظاہر کر دیا جائے گا اور وہ سب آشکار ہو جائے گا دلوں میں جو کچھ ہپا کے رکھا ہوگا یعنی رما فی القبور جو بھی قبروں میں ہیں ان کو نکالا جائے گا اس کے بعد یہ کہ جو کچھ دلوں میں ہیں ان کو آشکار کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دل میں جو کچھ رکھا ہوگا یہ نہ سمجھے انسان کہ قبر میں لے جائیں گے اور جب انسان جو دلوں میں لے کر گئے ہیں دنیا میں رہ کہ وہ ظاہر نہیں ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے محشور کیے جانے کے بعد سینوں میں جو کچھ ان کے چھپا ہوگا اسے بھی خدا یاد دلاتا ہے کہ ظاہر کر دیا جائے گا انسان کے بارے میں یہ جملہ کہ وَحُس ہوگا وہ سب کے سب ظاہر کر دیا جائے گا اور آشکار ہو جائے گا یہ کہنے سے مراد کیا ہے اور کیا انسان دل میں لے کر جانے والا ہے یہاں مراد یہ کہ قیامت کے دن وہ تمام چیزیں جو سینے میں ہیں کون سے چیز سینے میں انسان انسان سے محبت کرتا ہے تو محبت بھی سینے میں ہوتی ہے وہ بھی لے کے جائے گا انسان انسان سے کبھی کبھی بغز کینہ پیدا کرتا ہے دشمنی پیدا کرتا ہے تو یہ دشمنی بھی جب لے کر جائے گا جو چھپائے ہوئے ہیں نہیں معلوم ہم کہتے انسان کو اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے لیکن کیا معلوم کہ انسان دل میں ایک دوسرے کے نسبت سے کیا رکھے ہوئے ہے وہ بھی وہاں ظاہر ہو جائے گا یا جو کچھ سینے میں ایمان کی نسبت سے ہے جو کچھ سینے میں کفر کی نسبت سے ہے جو کچھ حساب و کتاب ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس دن سینوں سے نکال دے گا ظاہر کر دے گا ایمان یہاں ایمانی زندگی ہے یا غیر ایمانی زندگی ہے نفاق کی زندگی ہے یا ایمان کی زندگی ہے انسان کے دل کی کیفیت انسان کے اندر کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے یہ تو وہاں ظاہر ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپے ہوئے تمام چیزوں کو ظاہر کر دے گا اسی لئے روایت میں آیا ہے کافی میں کہ قلب شادی سرور مسررت ہے یہ وہ مثال ہے جو آشکار ہو جانے والی ہے صدر کو سینے کے معنی میں لیا ہے ارشاد ہوتا علم نشرح لک صدر کیا میں نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے اور یہاں اس کے جمع صدور ہے جہاں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علیم یعنی جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے جو کچھ بھی سینے میں ہے جو کچھ انسان کے دل میں نہا ہے پوشیدہ ہے ان سب جاننے والا ہے یہاں پہ ایک دو نکتے ہیں جو ہر ذکرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ صدور جو صدر کی جمع ہے سینہ ہے اس کو کیوں مخصوص قرار دیا اور نام نام صدر ذکر کیا ہے اس لیے کہ اصل اعتقاد ہے اعتقاد اصل ہے اور اصل ہی سے انسان کی دیگر چیزیں نکلتی ہیں اور عامال فرہ تو اعتقاد اصل ہے عامال فرہ ہے تو اس آیت میں اس عنوان سے یہ کہا جا سکتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپیا ہوا ہے جو کچھ سینوں میں مخفی ہے چاہے وہ عقید حق ہو یا عقید باطل ہو یا نیت خالص ہو یا ریا ہو دکھاوا ہو یہ سب کے سب ظاہر کر دیا جائے گا اس لیے کہ یہ اصل کے عنوان سے ہے اور ایک دوسرے سے مشخص کر دیا کر کے دنیا سے گیا ہے لہذا ہم اس دنیا میں دل میں جو کچھ لے کر کے رکھیں گے ہم یہاں چھپا سکتے ہیں لیکن وہاں تو ظاہر ہی ہونے والا ہے تو جب وہاں ایک دن ظاہر ہونے والا ہے تو کیوں نہ ایک جیسا انسان بن کر رہے جیسا وہاں ہونا ہے اس لئے ایسے انسان کو اچھا انسان کہا جاتا ہے کہ جو صاف دل ہوتا ہے اور اپنے دل میں کسی کینہ کسی دشمنی اور کسی بات کو کسی کے نسبت سے نہیں رکھتا ہے یہاں پر صدر کے عنوان سے قرآن کریم کے اور بہت سی آیتیں پائی جاتی ہیں مثلا ارشاد ہوتا قیامت کے دن پروردگار عالم مختلف طریقے سے مختلف انداز سے لوگوں کو ظاہر کرے گا تاکہ وہ اپنے عمال کو دیکھ سکیں یا ارشاد ہوتا ہے وبرز اللہ جميع یا برز اللہ الواحد القہار اللہ کے لئے ظاہر ہوگا جو قہار ہے یہاں پر بھی مراج یہی کے قبروں سے ظاہر ہونا اٹھنا تیزی کے ساتھ ہوگا اور اسی لئے بعض آیتوں میں اور بھی اس طرح کے افعال کا تذکرہ پایا جاتا ہے مثلا ہے اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کا علم رکھنے والا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور وہ علم رکھتا ہے تو نہ آنکھ کی خیانت سے ہم اپنے کو بچا سکتے ہیں اور نہ سینے کے اندر رکھی ہوئی چھپی ہوئی چیزوں کو ہم بچا سکتے ہیں نگاہ پروردگار اور علم پروردگار سے لہذا ہم کو اپنے تمام آزا و جوارے کو خالص پاک و پاکیزہ رکھنا چاہئے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُقِنُ صُدُورُهُم وَمَا يُعْلِنُونَ بے شک وہ خدا کہ جو تمام خل کو دلوں میں پیدا کرنے والا آشکار بے شک تمہارا پروردگار ضرور ضرور جانتا جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ آشکار ہے جو کچھ ظاہر ہے اسے بھی پروردگار عالم جاننے والا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم حَاجَتً مِمَّ اُوتُو کہ اپنے سینوں میں نہیں پائیں گے کسی چیز کو کہ جو کچھ وہ ان کو دیا گیا یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کو وَسْوَسَيْس اور خیال اور جو انسان اپنے سینے میں یا ذہن میں تصور کرتا ہے وَيَشْفِ الصُدُورَ قَوْمِن مُؤْمِنِينَ پروردگار عالم قوم اور گروہ کے سینوں کو شفا دے گا جو مومنین ہیں قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَ مِنَ افْوَاهِم وَمَا تُخْفِ صُدُورُهُم اَكْبَر یا اِنَّ اللَّهِ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُدُور خُدَ وَنْدِ عَلَم سینوں کے راز سے واقف ہو جانے اس شاری آیتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پروردگار عالم روز قیامت ان لوگوں کے سینوں کے راز کو آشکار کر دے گا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کو وہ نہ ظاہر کر سکے اور سامنے نہ آ سکے اور اس کے بعد آخری آیت کہ ارشاد تَئِنَّ رَبَّهُم بِهِم يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِير کہ بے شک پروردگار عالم ان کے بارے میں اس دن جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے ان کے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اس دن سب آگاہ ہو جائے گا اللہ ان کے کارناموں سے ان کے اسرار اقوال افعال کردار جو کچھ بھی ہے اِنَّ رَبَّهُم بِهِم يَوْمَئِ دِلَّ خَبِير ان کا پروردگار ان سے آگاہ ہو جائے گا ایک بات یہ ہے کہ میں ارزو کروں کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ خدا بند عالم اس دن آگاہ ہوگا لوگوں کے عامال سے کردار سے لوگوں کے اقوال سے جو کچھ سینوں میں چھپائے ہوں گے ان سے کیا اس کا مطلب یہ کہ قیامت سے پہلے جو کچھ کیا ہوگا اللہ ان سے آگاہ نہیں ہے اللہ ان سے باخبر نہیں ہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ بلکہ پروردگار بے شک ان کا اس دن آگاہ ہو جائے یہ تعقید ہے اس بات کے لیے کہ دیکھو خدا بند عالم اس دن تمہارے تمام عامال سے بخوبی واقف ہوگا جو کچھ تم نے انجام دیا ہوگا انسان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ انسان جان لے کے پروردگار اس دن بھی ہمارے عامال سے آگاہ ہونے والا اور ہم اس کے سامنے جواب دے ہوں گے اور اس کے سامنے جوہ ہم مسئول ہوں گے خدا وند عالم پوچھے گا تو ہمیں جواب دینا ہوگا ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جوہ وہ ہمارے عامال سے آگاہ ہوگا نہیں خدا وند عالم اس دن یہ تعقید پیدا کرتا ہے کہ وہ آگاہ ہوگا یا دوسری جگہ خدا فرماتا ہے کیون اس لیے کہ اس طرح کے جملے اور کلمات کئی مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم تعاملون انجام دیتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بھی آگاہ ہے ہم رات کی تاریخی میں کمرے کے گوشے میں کسی ایسے خطے میں زمین کے جہاں کوئی نگاہ ڈالنے والا نہیں ہے دیکھنے والا نہیں ہے ہم وہاں کوئی کام انجام دیتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا مگر ان اللہ خبیر بما تعامل اللہ بہت زیادہ علم یعنی کوئی شئے کوئی عمل کوئی کردار انسان کا چھپا نہیں ہے اللہ کی نگاہ سے اللہ کی علم سے یعنی اتنا بڑا علم اور اتنا زیادہ علم رکھتا ہے پروردگار عالم کہ کوئی بھی عمل دنیا میں کسی بھی انسان کا چھپا ہوا نہیں ہے مخفی نہیں ہے اس لئے کہ اس کی نگاہیں کائنات جس نے کائنات بنائی ہو اس کو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے آگاہی کی ضرورت نہیں ہے یہ کائنات محضر خدا ہے پوری کائنات لوگوں کی نگاہوں میں ہے خدا کی نگاہ میں ہے تو جب نگاہ پروردگار علم پروردگار میں تو کون سی چیز مخفی ہو سکتی ہے اسی لئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اس چاہنے والے سے جب آ کر کے عرض کیا کہ مولا کیا پتہ ہیں یہ نفس ہے گناہ پہ آمادہ ہوتا ہے یہ دل نہیں مانتا ہے تو امام نے فرمایا تم گناہ کرنا چاہتے ہو اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لئے دو تین باتیں پیش کرتا ہوں اور اسے اگر انجام دے سکتے ہو تو اس کے بعد تمہارا جو کچھ چاہے انجام دو تو یہی جملہ امام نے فرمایا تھا ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی بھی نظر کرنے والا ہو کوئی نہ دیکھنے والا ہو ایسی جگہ چلے جاؤ پھر تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو یا امام نے فرمایا کہ تم خدا کی قدرت سے نکل جاؤ زمین خدا کی بنائی ہوئی ہے زمین خدا سے نکل جاؤ جہاں بھی جاؤ خدا کی قدرت میں نہ رہو اگر جا سکتے ہو اسی جگہ تو اس کے بعد جو کچھ تمہارا دل چاہے کرو ملک الموت جب آئیں لے جانے کے لئے روح قبض کرنے کے لئے تو ملک الموت سے کہنے کی قدرت رکھتے ہو کہ جاؤ ہم نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ اگر یہ کہہ سکتے ہو تو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو کل قیامت میں حساب و کتاب کے وقت فرشتے جب لے کے جائیں عذاب کے لئے اس وقت قدرت رکھتے ہو فرشتوں سے کہو کہ ہم نہیں جائیں گے تو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو لیکن اگر ان سب کو پر قدرت نہیں ہے اور جانتے کہ کوئی اور جب عذاب کے فرشتے لے کے جانا چاہیں تو ہم ان کو نہیں اپنے سے دور کر سکتے تو پھر اس خدا کے حکم کے نافرمانی نہ کرو امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے کہ تم جہاں بھی رہوگے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ جملہ کہ ان اللہ خبیر بما تعملون جو کچھ تم انجام دے تو اللہ تعالی پروردگار عالم اپنے بندوں پر مسلط ہے کیسا تسلط کہ کوئی بھی حرکت کوئی بھی انسان کی حرکت یا اس کا عمل خدا کے علم سے خالی نہیں اور خدا کے علم میں آتی وہ حکی مل خبیر وہ صاحب حکمت ہے اور صاحب علم ہے یہ اسی بات کی طرف ہم کو توجہ دلاتی ہے اور اس سلسلے کی آخری بات ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں تک یہ ارز کیا کہ خدا و اند عالم دل کے تمام باتوں سے آگا ہے وہیں ایک اور آیت پائی جاتی ہے سلسلے کی سورہ نسا کی 63 آیت میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اولئیک الذین یعلم اللہ ما فی قلوب یہ وہ لوگ ہیں جو خدا ان کے دلوں میں پائی جانے والی باتوں کے بارے میں علم رکھتا ہے اتنی زیادہ آیتیں اس بات کے اوپر قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں ان کا شمار جو کچھ تمہارے دل میں ہے جو کچھ تمہارے سینے میں ہے جو کچھ تم انجام دیتے ہو یا جو کچھ تمہارے افعال میں باہر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے تو جب خدا آگاہ ہے ہمارے دل کے راز سے تو پھر ہم کوئی دل میں ایسی بات نہ رکھیں کہ خدا کے علم آنے کے بعد ہمیں شرمندہ ہونا پڑے یا ہم خود اپنے آپ کو سرزنش کریں پشیمان ہوں اس لیے کہ خدا وند علم کے علم آنے کے بعد انسان یقیناً بہت ہی شرمندہ ہوگا تو یہ آئے کریمہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ سینوں میں ہوگا وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا ان تمام حالات سے خوب باخبر ہوگا تو ہم آج تیہ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جب سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہم کبھی بھی اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہیں رکھیں گے جس کے علم سے ہم شرمندہ ہوں رسول شرمندہ ہوں امام شرمندہ ہوں اور جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان باتوں سے خدا کو ناراض نہ کریں رسول کو ناراض نہ کریں امام کو ناراض نہ کریں تو دیکھیں ہمارا دل کتنا نورانی ہوتا ہے کتنا منور ہوتا ہے خدا واندی عالم پاکیزہ دلوں میں نیکی عطا کرتا ہے خدا واندی عالم پاکیزہ دل کو ترقی اور میراج عطا کرتا ہے جب پاکیزہ قلب ہوگا تو انسان روحانیت اور معنویت کی منزلت کو خود بخود تیہ کرتا ہوا بلندی کی طرف چلا جائے گا لیکن اگر دل انسان کا گندہ ہے بری باتوں سے برے خیالات سے برے تصورات سے کینا دشمنی حساد ان جب آلودہ دل ہوگا تو آلودہ دل میں کبھی بھی خدا سے مناجات اور خدا کی عبادت کی لذت نہیں پیدا ہونے والی ہے ہماری نمازوں میں ہماری عبادتوں میں کیوں لذت ختم ہوتی جا رہی ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے دل میں وہ ساری باتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تمام رکاوٹیں جو لذت مناجات کے لئے انہیں اپنے سے دور کریں خدا وند عالم مہربان ہے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے ارحم الراحمین ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے خدا بہانہ ڈھونتا ہے مغفرت کے لئے اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے لہذا اس لمحے اس تاریخ میں اس شب میں اس وقت آئیے خدا کی بارگاہ میں پھر دعا اور مناجات کرتے ہیں اور اس رات کو عبادت میں بسر کرتے ہیں تاکہ پروردگار عالم کے نیک بندوں میں سے قرار پائیں اور خدا وند عالم کی رحمت شامل حال ہو سکے میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو مقدر فرما ماہ سیام کے بالکل آخری لمحات ہیں اے اللہ ہم سب کو اس موقع پر ظہور امام علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بطور عیدی عطا فرما اور آپ حضرات کی خدمت میں آخری اور آج کا سوال وہ یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت وَحُسِّ لَمَا فِي الصُدُورِ وَحُسِّ لَمَا فِي الصُدُورِ اس کا ترجمہ کیا ہے اور کون کون سے چیزیں انسان اپنے سینے میں چھپا سکتا ہے اس کا دو تین نام بتائیے وَحُسِّ لَمَا فِي الصُدُورِ کا ترجمہ کیا ہے اور انسان کون کون سے چیز اپنے دل میں چھپا سکتا ہے ان کے دو تین نام بتائیے یہ سوال ہے روزانہ کی طرح سے صحیح جواب دے کر کے علی ٹی وی کے یہاں سے اپنا قیمتی انعام لے کے جائیے اور ہم سب کے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آئندہ کے لئے انشاءاللہ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِهِ طَاعِرِينَ موسیقا موسیقا